یہ بنیاد کا دن ہے وہ بنیاد جس نے سو سال سے زائد قابض انگریزوں کو پچار سال سے بھی کلیل عرصے میں برے سگیر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہم آر انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی یاد میں اسی مسلم لیگ کا یوم تحسیس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں آر انڈیا مسلم لیگ تیس دسمبر انیس سو چھے کو ڈھاکہ میں قائم ہوئی بنگالیوں کو سراج الدولہ سے تطمیر کی اٹھاران سو ففٹی سیون کی جنگ ازادی سے لے کر آر انڈیا مسلم لیگ تک انقلابی تاریخ حاصل ہے پاکستان بنانے میں ہمارے بھائی بنگالی جو ہیں وہ پیش پوشت ہے اور ہم آج بھی ان کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں جتنا جب ہم پاکستان بنا رہے تھے اور ہر طرف نعرے گونج رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہ ہی ہمارے ربابت ہوں وہ ہی ہماری محبت ہو وہ ہی جوش اور جذبہ تھا جو پاکستان بننے سے پہلے ہمارے لوگوں میں تھا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے بنگال سے ماشاءاللہ تین پرائم منسٹر جو ہیں وہ رہے ہیں اس میں حسین شہید سود وردی صاحب ہیں خواجہ نازم الدین صاحب ہیں اور محمد علی بوگرا صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے وزیر آزم رہے تو ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں برادر ممالک میں تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت کی ضرورت ہے جس طریقے سے دنیا میں اسلامافوبیا مسلمانوں کے خلاف نفرت اور ڈسکرمنیشن بڑھ رہی ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں اوائیسی جو ہے وہ مل کر ہم اکٹھے کام کریں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی آمد مجھو صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ کتنی عزیز ہے اور ہم کسی صورت میں بھی ان کے خلاف کسی قسم کی بھی ہیملیشن جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد اپنے خاندان سے ہزاروں گنا زیادہ محبت جو ہے وہ کرتے ہیں تو ہمیں مسلمان ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا ہمارا اور بنگلہ دیش کا مذہب ایک ہے آرٹ کلچر ایک ہے ہماری تاریخ ایک ہے اور آج جو انڈیا میں مسلمانوں پہ اور خاص کر اقلیتوں پہ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے اور قید اعظم محمد علی جناہ نے اور علامہ اقبال نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنا علیہ دا ملک جو ہے وہ بنانا پڑے گا لیکن اس وقت یہ کہا گیا تھا اور پاکستان بنانے میں جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ بھی اتنے ہی زور شہر سے فائٹ کر رہے تھے جتنا بنگال اور پاکستان میں لوگ پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہے تھے اور قید اعظم محمد علی جناہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان تو بن جائے گا لیکن جو لوگ یا جو مسلمان انڈیا میں رہ جائیں گے ان کا کیا بنے گا تو قید اعظم محمد علی جناہ نے فرمایا تھا کہ اگر پاکستان ایک مضبوط ملک بن جائے گا تو پھر انڈیا کو مسلمانوں پہ کسی قسم کا ظلم کرنا جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں کر سکے گا تو ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے ہمیں اپنے ملک میں پراسپریٹی لے کے آنی ہے ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب میں نوجوانوں کو ملتا ہوں یونیورسٹیز میں گورنب انجاب چوہدی محمد سرور تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے اور پورامن بنانا ہے